دیکھیں جی الحمدللہ آج بلوچستان میں ہم نے ہمارے لحاظ سے ہم نے بڑا تاریخی بجٹ پیش کیا ہے جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ بلوچستان کے سب پیلو سب معاملات سب ضروریات انفرسٹرکچر فسکل سرویسز سب کو دیکھتے ہوئے ہم اس بجٹ کو پیش کریں اور اس بجٹ کو پیش کرنے میں یقینی طور پر ہمیں ایک بڑی پریکٹس اور ایک بڑا ٹائم فریم لگا کہ ہم ان سارے سٹیک اوڈلرز کو جمع کر کے اور بلوچستان کے لیے پھر ایک ایسا بجٹ لائیں جو بلوچستان کے لوگوں کی صحیح اکاسی کرتی ہو جو بلوچستان کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتی ہو جو بلوچستان کے آنے والے فیوچر کے لیے بھی کچھ ایسے پروگرامز اس میں تطریب ہو جو ان کا کم از کم فیوچر سیف بھی ہو اسی طرح تعلیم ہو صحت ہو سرویسز ہو باقی ساری چیزیں ہو ان سب کو ہم نے مد نظر رکھا پھر ہم نے اپنی فسکل سپیس کو فسکل منیجمنٹ کو اور خاص کر پی ایس ڈی پی کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک سو ارب روپے کا پی ایس ڈی پی پی پیش کیا ہے جو کہ ایک بڑا تاریخی بجٹ ہے پی ایس ڈی پی کے حوالے سے اور جس میں ہم نے ساری کامپننٹس کو بھی اس میں کبر کیا ہے جس میں آن گوئنگ کا بھی ہے نئی سکیمات کا بھی ہے اور اسی طرح تقریباً پندرہ سے بیس ایسی پالیسیز ہیں جو اس پی ایس ڈی پی سے ہٹ کر ہمارے بجٹ میں ہیں جو لوگوں کو مختلف امور پہ سوشل ان کی اپلفٹ میں ان کی سرویسز میں بھی مدد دے گی تو آج آپوزیشن نے یقینی طور پر ان کا ایک ڈیو رائٹ ہے اور اس ڈیو رائٹ پہ انہوں نے ایکسسائز کرتے ہوئے کہ اتجاجی ٹوکن اپنا پیچ کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتجاج جو ہم وفاق میں دیکھ رہے تھے یا کسی اور صوبے میں دیکھا وہ شدت بلوچستان میں اس لحاظ سے نہیں تھی باقاعدہ یہ اور شاید اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ ہم نے جو اپنا پی ایس ڈی پی پلان کیا ہے ہم نے کسی ازلہ کو اس وجہ سے پیچھے نہیں رکھا ہے کہ وہاں اپوزیشن کے یا کسی اور نمائندوں کی سیٹے ہیں بلکہ الحمدللہ یہ بجٹ ہم نے پی ایس ڈی پی ایسا بنایا ہے جس میں پورے بلوچستان کے ہر ظلے کو کسی نہ کسی حوالے سے چاہے میگا پروجیٹس ہوں میٹرم پروجیٹس ہوں شورٹ ٹرم پیجز ہوں ہم نے تقریبا ہر ظلے کو برابری کے کسی نہ کسی حد تک ایک پلان ان کو ڈیولپنٹ کا دیا ہے جو شاید ریفلیکٹ ان کی ضروریات کو بھی کریں گی ان کے ووٹس کو بھی کریں گی باقی لوگ کو بھی کریں گی تو شاید اس چیز کو میرا خیال اپوزیشن نے محسوس بھی کیا ہے اور انشاءالا اک نالج بھی کریں گے جام صاحب یہ اپوزیشن کو کانفیٹنس میں لے کر یا ان سے کوئی بات کیا ہے ان کی کوئی تجابیس تھیں ایسی کہ ان نے آپ نے شامل کیا یا نہیں کیا دیکھیں اپوزیشن سے جب پچھلے تقریبا دو مہینوں سے ہمارا کسی نہ کسی حوالے سے انٹریکشن رہا ہے اور اپوزیشن کے خدشہ دیئے تھے کہ جی شاید آپ لوگ ہمارے عزلاؤں کو نظر انداز کریں گے اور صرف اس وجہ سے نظر انداز کریں گے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں اور اس علاقے میں آپ لوگ کام نہیں کریں گے اور آپ لوگ صرف اپنے نمائندوں کے حلقوں میں کام کریں گے لیکن میں نے آپ کو جیسے کہا کہ ابھی جب یہ پی ایس ڈی پی کی کتاب آپ لوگ پڑھیں گے اور اس میں غور کریں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ شاید بلوچستان گورنمنٹ کے ممبران ہر ظلے میں کیونکہ عمومن ماضی میں یہی دیکھا گیا ہے کہ جہاں ممبران ہوتے تھے اور جہاں اپوزیشن ہوتی تھی ان حلقوں میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا لیکن ہم نے حلقہ سیاسی طور پر نہیں دیکھا ہے بلکہ ہم نے حلقہ بلوچستان کے لوگوں کے حوالے سے دیکھا ہے ان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا ہے اور وہاں ہم نے پلان اپنے اسی طرح بنایا ہے